السلام علیکم اکبار دوتاکوہ خوش سینئر آٹی شباز حسین خانیہ خان میں دوبتے مقاتبوں خانیہ خان صاحبہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کی ہے میرے مابب نے مجھے جھوٹ سے نفرت اور سچ سے پیار کی تربیہ دی گئے میں نے اپنے گزشتہ ویڈیو پیغامات میں جو کچھ کہا تھا وہ سچائی پر مبنک ہے آپ کا انٹرویو آپ کی جانب سے دیئے سکرپ کے مطابق کیا گیا تھا اور اب آپ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور میرے اوپر بطان الدام تلاشی کر رہی ہیں اور مجھ پر قانونی کربائی کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہی ہیں میں نے سوچا تھا آپ کی پردہ پوسی کرتا رہوں لیکن نہیں آپ نہیں چاہتی ہیں کہ میں وہ بات کر دوں جس سے آپ کو جوٹ جو آپ سب کو معلوم ہو جائے اور آپ کی مقاری اور ایاری کا پردہ چاک ہو جائے آپ نے ہر ایک کو ڈاکٹر آحمد علیہ کا سین کی طرح شریف سمجھا ہوا ہے اور جس کو چاہتی ہیں بلیک میل کرنا چھوٹ کر دیتی ہیں خانیہ خان صاحبہ ایک طرح تو میں آپ کا انٹرویو کر رہا تھا اور دوسری جانب آپ کے سکرپ کے مطابق آن نیوز کی ویڈیو میں جہلی حملہ آبروں میں شامل تھا آپ نے مجھے سکرپ نہیں دیا تھا تو میں آپ کے پلان کے مطابق ڈرامے کے دوسرے پارٹ میں شامل کیسے ہو گیا آپ نے ڈاکٹر آحمد علیہ کا سین کو پرسانے کے کنا میں مجھے بھی شامل کر لیا میں نے تو اپنی خطا کی معافی مانگ لی ہے اور اس بات کا اطراف بھی کر لیا ہے کہ آپ جیسی شتان صفت عورت کے بقاوے میں آ گیا تھا لہٰذا خانیہ خان آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ اگر ایندہ آپ نے میرے حوالے سے کسی قسم کا میسج کیا تو میں آپ کے باقی رات بھی فاش کرنے کا حق رکھتا ہوں یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں ڈاکٹر آحمد علیہ کا سین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جی اور جی نظر کی پالچی پر عمل کر رہا ہوں آنیا خان صاحبہ آپ نے کبھی کسی شریف آدمی کی اچھے نصیت پر عمل لے ہی کیا اپنے جھوٹ اور یا کری کی وجہ سے بہت جلد اپنے منتقی جام کو پہنچ جائیں گی ڈاکٹر آحمد علیہ کا سین کی سچائی آخر کٹ سٹ چٹ کر بولے گی و سلام شہباد حسین میں آخر میں پھر آنیا خان تم سے چکھوں گا کہ تم ایک جھوٹی اور ایسی سائیکی فنکارہ جھوٹ بولنا تم پر ختم ہے تم دیکھو اپنے جھوٹ کی لانت جو ہے وہ تمہارے موں کے اوپر نمائیہ ہے اور اپنا موں اگر دیکھو گی تو وہ موں کالا نظر آئے گا جھوٹے کا موں کالا ہوتا ہے اور سچ کا بول بھالا ہوتا ہے ڈاکٹر آحمد علیہ کا سین کی سچا کھرا انسان ہے اور اس کے مدہ لاکھوں میں ہیں اس کے اوپر تم نے جو اعظام تراشی کیا ہے اس کی کالا جونسی ہے وہ تمہارے موں پر رہی ہے اور تم اپنا موں چھپاتی پھر رہی ہو جتنا مردی کپڑا لپیٹھ لو تمہارا موں جو کالا موں ہے وہ پوری دنیا جان چکی ہے سب پرفاش ہو چکا ہے اور تم ایک جھوٹی خطور ہو اور تم نے ایک عظیم ڈاکٹر صاحب کے اوپر جو ایک مذہبی سکالر بھی ہیں اور جو ان کی چکسیت کے بارے میں کیسے بیان کروں اور تم نے ان کے اوپر جو بھی الزام تراشی کی ہے اصل میں حقیقت میں موں تمہارا ہی کالا ہے